اسلام علیکم میں ہوں میاں ممد فروک اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں فور ان ون بزنس آرز تو یہ ہمارا ایسر ٹینک تقریباً آخری مراحل میں تو اب ہم اس کا ٹیسٹ کریں یعنی کہ اس کے بعد بھی ایک پراسز ہے مگر اس کے لیے پہلے اس کا ٹیسٹ کرنا کہ یہ لیک تو نہیں تو جو نہیں دوست ہیں وہ سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں جو پہلے والے دوست ہیں وہ لازمی جو ہے نا لائک کیا کریں اور مکمل ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کے علم اضافہ ہو تو اب ہم اسے ٹیسٹ کریں گے تو ٹیسٹ کے بعد دیکھیں گے کہاں کہاں لیکے جائے تو آئیے ہم اسے ٹیسٹ کریں تو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں تو یہ ہم نے ادھر ٹینک رکھا چھوہوں میں گرمی بہت ہے تو ادھر ہم اس کا ٹیسٹ کریں کیونکہ ابھی اس کا باقی کام ہے تو کچھ چیزیں ٹیسٹ کرنی ہیں تو اس لیے یہ میں نے سوچک آپ کو ٹیسٹ کی ویڈیو بھی دکھا دوں اسے ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں تو اب ہم پائپ کے ساتھ اس میں پانی فیل کریں گے مگر تیزی کے ساتھ نہیں سلو تاکہ ہمیں جہاں کہیں تھوڑی بوتی یعنی کہ پتا چل جائے کہ کتنی اوپر جا کر یعنی کس لیول پر لیکے جائیں تو پانی جب آپ فیل کریں تو اس کا طریقہ کر کے ساتھ ساتھ چاروں طرف سے دیکھتے جائیں کہ کہیں لیکے ہی تو نہیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ ٹینک کے کس لیول پر جا کر لیکے جا رہی ہے تو یہ سلو پانی اس لیے ڈا رہے ہیں تاکہ اس کے لیول کا پتا چلے کہ اس کا کس لیول تھا کہ جو تجربہ کامیاب ہے اور کہاں جو کمی ہیں ادھر نشان لگاتے جائیں تو غور لازمی کرتے جائیں میں نے بھی چاروں طرف گھومتا رہا دیکھتا رہا کہیں کوئی پرالیم تو نہیں تو ہمارا جو ٹینک ہے وہ فل ہو گیا ہے مکمت مگر ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کہیں سے بھی کوئی لیکہ ہی نہیں ہے حالانکہ ایک دو پرائسس بعد میں اور ہونے ہے تاکہ مزید اس کی جو کمی بیشیاں وہ دور ہو جائیں اب ہم اس سے پانی نکال رہے ہیں تو میں نے سادہ طریقے سے اس میں پانی نکالنے کو جائیں کی یہ دیکھیں کہ میں نے اوپر سے پائپ اتار دیا تو پائپ کے طریقے بیک پانی جانا شروع ہو گیا تو یہ تھا آسان طریقہ پانی نکالنے کا تو کیونکہ یہ اتنا وزنی ہے کہ دو بندے اٹھا کر اسے الٹ نہیں سکتے پانی تو یہ ایزی طریقہ آپ کو مل گیا اسی طرح آپ نے ٹینک کو خالی کرنا ہے ٹینک ہمارا خالی ہو گیا تو ماشاءاللہ کامیابی کے ساتھ تو یہ تھوڑا سا جو پانی رہ گیا تو جب ہم اسے دوب میں رکھنے لگیں کہ الٹی پلٹی کریں گے یعنی کہ اس سے الٹا کریں گے تو یہ بھی پانی نکال جائے گا اب ہم نے اس کا ٹیسٹ کر لیا کہ اس میں پانی کہیں سے بھی لیکنے ہوتا تو اب ہم اسے دوب میں رکھیں گے تاکہ یہ خوشک ہو جائے اور نیسٹ والا پرات ساتھ ہم بعد میں کریں گے چل تو اب ہم اسے دوب میں رکھ دیں گے تاکہ یہ خوشک ہو جائے اور خوشک ہونے کے بعد انشاءاللہ اس کا جو فائنل جو اس کا کام ہے وہ کریں گے تو نیکچ ویڈیو تک مجھے جالد دیکھنے کو فروکیعظم کو لائک شیئر کرنا نہ بھولے اور سبکرائب بھی کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو ملے اللہ حافظ شیئر کریں گے شیئر کریں گے مجھے جایتا گیا جایتا گیا 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 موسیقی